بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ رہا وہ اتری بیکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ڈالر کے متعلق بھائی دو سو چورہ سی روپے پلس میں آج بھی ڈالر رہا اور یہ پیسوں کے حساب سے ڈالر میں کمی آ رہی ہے جو کہ روز آپ کو بتا رہتا ہوں میں پیسوں کے حساب سے حالانکہ جب بڑھنا ہو اس ٹیم تو بھائی روپے کے حساب سے بڑھتا ہے برحال جی ابھی بھی ڈالر کا ریٹ اچھا ہی مانا جا رہا ہے اوپن مارکیٹ میں یہ کوئی کم ریٹ نہیں ہے اگر ریاریڈ کی بات کریں تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ اوپن مارکیٹ کا پہلے دکھانا چاہوں گا یہ کیوں دکھاتا ہوں میں آپ کو اوپن مارکیٹ کا ریٹ آپ کو ابھی وہ بات بھی بتا جاتا ہوں میں پہلے ریٹ دیکھ لیں آج کا پجتر روپے چالیس پیسے کل پجتر روپے پچاس پیسے تقریبا آج پجتر روپے چالیس پیسے اور ویسے امراتی درہم ستتر روپے پندرہ پیسے یہ آج کا ریٹ رہا ابھی میں آپ کو یہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ کیوں بتاتا ہوں جب آپ سعودیہ سے ریال لے کر آتے ہیں جیسے کہ یہ بھائی سب لے کر آئے آپ کے سامنے آجی کمینٹ آپ دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے بھائی میں نے گجرانوالہ سے چینج کروایا پاکستان گجرانوالہ شہر سے اور مجھے میرے پاس پچیس ہزار ریال تھے اور مجھے پجتر روپے پنتالیس پیسے ریٹ ملا گوڈ ریٹ مل گیا جی کل والی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا پجتر روپے پچاس پیسے کے راؤن میں ان کو پجتر روپے پنتالیس پیسے ریٹ ملا پچیس ہزار ریال چینج کروایا بات کرنے کا صرف میرا مقصد یہ تھا کہ ان بھائی صاحب کو یہ سعودیہ سے پچیس ہزار ساتھ لے کر آئے پاکستان میں آ کر ایکسچینج کروایا بھائی ایک آدھ روپے کا ڈیفرنٹ تو آپ کو پتہ ملی جاتا ہے تو قریباً پندرہ بیس پچیس ہزار روپے کا فائدہ ہو گیا ہوا نا فائدہ یار بات یہ کسی بھائی کو فائدہ ہونا چاہیے میں یہ بولتا ہوں ہاں کسی کے پاس ایک ہزار ریال ہے اور وہ بھائی ایک ہزار ریال مثال کا طور پر آج سے ایک ہفتہ پہلے سینڈ کرتا تو آپ کو پتہ ریٹ ستتر پر پہنچ چکا تھا اور ابھی پیچھتر روپے کچھ ہے تو بھائی ابھی دو روپے کا ابھی ایک ہزار ریال کے پیچھے بھی دو تین ہزار روپے کا ڈیفرنٹ آنا تھا نا تو برحال جی ابھی ریال کے مطلق بات کر لیتے آپ کو میں ایکسچینج ریٹ آج کا پہلے دکھا رہا ہوں بھائی میں یہ پیچھتر روپے چھہیسی پیسے شوہ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں انڈیا کے بات کریں بائیس روپے تیس پیسے بنگردش ٹکے کے بات کریں انتیس ٹکے پینٹیس پیسے سوری بیسے امراتی درہم بھی یہاں پر شوہ رہا ہے جو کہ زیرو نائنٹی سیون یعنی کہ ایک ریال کے ستانوے حلالے بھول رہے ہیں آپ بھائی امراتی درہم کی ویلیو زیادہ ہے ریال سے تو کتری ریال وہیں چلتا ہے یہ آپ چلے جائیں جزان سبیہ والی سائٹ پر اور سوری دمام سے آگے آپ چلے جائیں نا بکیک دمام ان سائٹ پر کتری ریال چلتا ہے بگالے والے لے لیتے ہیں اچھا جی بارحال محصریف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں فوری بینک بینک جزیرہ کے بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ رہا پجتر روپے بارہ پیسے دس سترہ اور تیسرہ فیس کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پی کی بات کریں تو بھئی ایس ٹی سی پی کا آج کا ریٹ پجتر روپے آٹھ پیسے رہا دس سترہ اور تیسرہ فیس کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینک کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے بارہ پیسے دس سترہ اور تیسرہ فیس ہوتی ہے جن کی بھی اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو بھئی ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ 75 روپے 24 پیسے رہا 10-17 اور 23 فیس ہوتی ہے جن کی بھی اگر منی گرام کی بات کریں تو بھئی منی گرام کا آج کا ریٹ 75 روپے 2 پیسے رہا 10-17 اور 23 فیس ہوتی ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک بھی جسے بولا جاتا ہے ان کے ریٹ کے مطلق بات کریں تو آج کا ریٹ 75 روپے 10 پیسے رہا 10-17 اور 23 فیس کے ساتھ کل ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے بولا بھائی تو کیوں جوٹ بول رہا ہے دس سترہ تیس تو فیس بتا رہا ہے انجاز بینک تو فیس ہی لے رہا ہے تو بھائی آپ میری شاید تمام ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں میں ہر دوسری ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ اس وقت سعودی لیپیا کے بہت سے بینک فیس نہیں لے رکھے ہیں اگر آپ چار پانچ سو ریال پلس میں پاکستان سینڈ کر رہے ہیں اچھا جی آگے انجاز بینک کی اگر بات کریں تو انجاز بینک آج کر رہا جی پجتر روپے دو پیسے دس سترہ اور تیسرہ فیس کے ساتھ اگر آپ کوئی پیس سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پیس کا آج کر پجتر روپے سترہ پیسے رہا دس سترہ اور تیسرہ فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر بات کر لے آنے والے ایک افتر دس دن پندر دن کی تو ریال ریٹ میں مزید کمی دیکھنے کو ملے گی